محمد حسین انجینئر آپ کے سامنے کئی مرتبہ اور شریف میں آئے ہیں ہمارے جناب الحاج صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب تشریف لائے مولانا یوگو رحمان صاحب آئے میرے چچا کے فرزند آئے ان کے پوتے آئے میری پوپی صاحب باقے دو بیٹے آئے مرزا ارشاد صاحب ناصر صاحب سجاد صاحب رنالہ خرصے جتنے بھی لوگ پنجاب سے صوبہ خان وغیرہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جناب سید حمد حسین تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے کچھ خطاب پھر اس کے بعد ہم ختم شریف پڑھیں اوپر کلنا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے درود و سلام پیارے آقا کریم خاتم النبیین میری اور آپ کے ایمان و جان کے والی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کی آل اور ان کے اصحاب پر یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہاں آپ کے سامنے کلام کرنے کا موقع ملا اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں حضرت علامہ مولانا محمد شفی و کاروی رحمت اللہ تعالیٰ فرزند و جانشین میرے اور آپ کے محسن حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکپ نورانی و کاروی صاحب کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور تین باتیں کر کے واپسی اپنی نشست پہ حضرت نے کئی مرتبہ فرمایا یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اتنے بڑے بڑے مینارے نور یہاں بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ چراغ اگر جل رہے ہیں تو یقینی طور پر ان سے روشنی پا رہے ہیں یہ چراغ محسنِ علیہ السنت الحاج محمد حنیف طیب صاحب کا جلایا ہوا ہے اور اس کو جلا خطیبِ عظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکپ نورانی اکاروی صاحب نے دی بات مختصر یہ کہ ہم جس صاحبِ ارس کے اس تقریب میں تشریف لاتے ہیں گہر سال کوشش ہوتی ہے کہ صاحبِ مزار کی کسی ایک خصوصیت کو آپ کے سامنے موجودہ حالات کے تناظر میں پیش کروں گا میری دانس کے مطابق ایک پیر ایک عالم معاشرے میں ایک سماجی رہنما بھی ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں کو جوڑ کے رکھتا ہے وہ ایک ساتھ کھانے کی تربیت بھی دیتا ہے وہ خوشی میں بھی اپنے مرید اپنے ماننے والے موتکدین محبین تمام کے ساتھ ہوتا ہے ان کے غم میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور بعد از وفات مزار سے بھی ان کو فیض پہنچا رہا ہو گا یعنی ایک پیر ایک اتنی بڑی ہستی ایک سماجی رہنما آپ کے لئے اب اگر ہم اس شخص سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی زندگی میں بھی اور اس کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس کے فیضان کو عملی طور پر معاشرے کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے کس کی ہے ہماری تو یقینی طور پر جس سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں ان کے محبین میں اپنا شمار کرتے ہیں تو آج معاشرے کو نظر آنا چاہیے کہ خطیبِ آزم پاکستان حضرتِ اللہمہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیع و قاربی رحمت اللہ تعالیٰ کا فیضان ہر محلے ہر علاقے ہر گھر ہر ملک میں جیتی جاگتی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے میں اگر ٹیچر ہوں میں اگر کوئی پروفیشنل ہوں میں سیاست میں ہوں میں سماجی خدمات کتھر انجام دے رہا ہوں میں سرکاری ملازم ہوں یا کاروبار کر رہا ہوں میرے عمل سے میرے کردار سے میرے افکار سے اور میری زندگی کے ہر پہلو سے میری متعلقین تک پہنچنے میں لوگوں کو آسانی ہونا چاہیے کہ یہ کن کا ماننے والا ہے جس کی جو تمام تر معاملات ہیں وہ کس کی تعلیمات ہیں شاید ہم بحیثیت متعلقین محبین مریدین شاید یہ بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا کردار ہمارے افکار ہمارے پیر کا پتہ دیتے ہیں اور وہ پیر وہ عالم وہ شخصیت جو پوری زندگی آپ کو بیٹھ کے ایک ساتھ کھانے کی تربیت دیتی رہی خواہ وہ غوث آزم ہوں بابا فرید ہوں یا خطیب آزم ہوں آپ کو ایک ساتھ کھانا کھلانا آپ کو ایک ساتھ ایک لڑی میں پہ رونا ایک دوسرے کی غمی خوشی میں ایک ساتھ کھڑے رہنے کا پیغام کیوں دے رہے تھے آج دوہزار تئیس میں اس کی عملی تصفیر میں آپ کو دکھاتا چلوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ایک چھوٹے سے عمل سے اس ملک میں بڑی تبدیلی آ جائے گی لیکن میں اتنا ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں میرے دوستو دوہزار تئیس معاشی حالات خراب عقائد پہ حملے حکومتی معاملات خراب شہر کے معاملات خراب گاؤں کے معاملات خراب اگر اس میں کوئی تبدیلی اور روشنی کی کرن ہیں تو وہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہیں آپ یہ مت سمجھئے گا کہ اگر آپ نے مشکل سے اپنے گھر میں آٹا ڈال کے گزارا کر لیا تو پڑوسی کا ایمان اور پڑوسی کا گھر کے معاملات سیف ہو گئے مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ معاشرے میں لوگ تڑپ رہے تھے مشکلات کا شکار تھے بیمار تھے تعلیم انہیں مل نہیں رہی تھی اور میں اس جملے کو کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سب اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا کس کا فیض ہے یہ ہمارے انصوفیہ اولیہ کا فیض ہے جو ان تک پہنچا اور یہ آپ کو اپنی پوری زندگی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی مشکل وقتوں میں ایمان تبدیل کیے جاتے ہیں مشکل وقتوں میں اقائد پر حملہ کیا جاتا ہے مشکل وقتوں میں قوم کو تین سے چار ٹکڑوں میں توڑا جاتا ہے حالیہ واقعہ جس کی علامہ صاحب نے مثال دی ایک طبقہ ابھی ایک واقعہ ہوا ایک شخص سے متعلق کے سرکاری عوضے پہ آیا قوم تین ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ایک اصلاف کے ساتھ کھڑی رہی جو دوسرا طبقہ کیا پیدا ہوا کیا ہمارے اسلامی اقائد و نظریات رکھنے والے اس جیسے قابل ہیں نہیں بھائی قابلیت میار نہیں ہوگا اقائد و نظریات میار ہوگا اور تیسرا طبقہ کون سا پیدا ہو گیا جو اس کو حق کہنے لگا اس کو معاشرے کا حصہ کہنے لگا وجہ یہ نہیں کھڑے ہوئے کہ جو اقائد و نظریات اسلامی ہیں اگر اس سے کوئی شخص بھی ہٹے گا کسی بھی مقام کسی بھی عوضے پر فائز ہو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اب آخری دو باتیں حضرت نے حصال ثواب کی بات کی میرے دوستو حصال ثواب ایک اس طرح ہیں جو آپ نے کیا ایک اس طرح بھی ہے کہ اپنے پڑوس میں اپنے کرابت دار میں اپنے رشتہ داروں میں اس کا علاج کرا دینا اس کے گھر کے معاملات کو بہتر کر دینا اس کے بچوں کو تعلیم دلا دینا اگر وہ بھٹک رہا ہے کسی بد عقیدہ کے پاس جا رہا ہے تو اسے سیدھی را پر لے کے آنا یہ حصال ثواب ہے اس شخصیت کے لئے جس کے آپ ماننے والے ہیں آپ نے یہ کرنا چھوڑ دیا یہ عملی دور پر حصال ثواب کرنا پڑے گا یہ ہی آپ بڑی تبدیلی کا باعث بنے گا اور اگر کسی شخصیت سے اپنے آپ کو اپنا تعلق اس سے ثابت کرتے ہیں تو میرے دوستو ہر میدان میں ہر مقام پر گھر ہو دفتر ہو مسجد ہو معاشرہ ہو سکول ہو کالیج ہو اپنی شناف کو واضح رکھ گئے وگرنا کچھ دنوں بعد آپ کو اپنی شناف کروانے کے لیے اپنے اسلاف کی پوری تاریخ بیان کرنا پڑے گئے ان کی وہ سنہری تاریخ ان کے وہ کارہائے نامیں جو انہوں نے انجام دیئے آپ انہیں یاد نہ رکھ کے قوم کے دلوں میں قوم کے ذہنوں سے پراموش کروا رہے ہیں تو بھائیو جن سے محبت رکھی جاتی ہے وہ زندہ ہوں تب بھی محبت رکھی جائے گی اگر وہ دنیا سے انتقال کر جائیں تو ان کی اچھی باتوں کو زندہ رکھ کے ان کی محبت اور ان سے محبت کا عملی ثبوت دیا جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ملک پاکستان کے مشکل حالات میں جہاں معاشی مشکلات بھی ہیں اور بننے والے پاکستان میں اپنے اسلاف کی کی ہوئی محنت کو بچانے اس کو آگے بڑھانے اور اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق اتفرمائیں بہت شکریہ السلام علیکم السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصفر له الاسماء الحسناء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دینكم ولي دین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک النغاس اله النغاس من عشر الوسواس القرن نغاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اجاك نعبد واجاك نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدل المتقین الّذین يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما اوزل اليك وما اوزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك علاه تن من ربهم واولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحجتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من اتجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين منو صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى لسيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے مجھے ختم شریف مختصر کرنا پڑے گا اس وقت عیسال سواب خواتین کی طرف سے چوالیس ہزار دس مرتبہ قرآن پاک ایک عرب اکتر کروڑ آٹھ لاکھ گیارہ ہزار ایک سو ستر مرتبہ دروش شریف ستتر ہزار ستتر لاکھ بتیس ہزار چھ سو گیارہ مرتبہ کلمہ شریف مختلف صورتیں پندرہ لاکھ اناسی ہزار دو سو اکیس استخبار اکانوے لاکھ پیارہ ہزار چھ سو اسی تین عمرے ایک سو ساٹھ نواپل ایک سو بتیس روزے یہ خواتین کی طرف سے آیا ہے میرے پاس پوری دنیا سے جو جمع ہوا ہے پندرہ لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو ترے سٹھ مرتبہ قرآن پاک قسمت کی بات اس میں قرآنی صورتیں ننانوے لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو نبوے کلمہ یہ ہیں ایک کروڑ ننانوے لاکھ چھ ہزار چھ سو بے آسی آیات قرآنی چوبیس یہ دو کروڑ اٹھالیس لاکھ چھ آسی ہزار ایک سو اٹھارہ اسی طرح استخبار بہت کچھ اب باری ہے درو شریف کی خواتین کی طرف سے ایک عرب کتنے کروڑ آیا میرے پاس جمع ہوا ہے ایک خرب تیتالی تینتیس عرب تیتالیس کروڑ اٹھاون لاکھ پان پچاس آزار تین سو ایک آسی یہ ابھی بہت سا جو کاؤنٹ نہیں ہوا تقریباً یہ آپ اندازہ کر لیں ڈیڑھ خرب کے مطابق اللہ تعالی اس میں سے جتنا صحیح پڑھا گیا واقعی پڑھا گیا اللہ تعالی قبول فرمائے میرے ساتھ مل کر مختصر ذکر کر لیں کیونکہ اس وقت پورا ختم شریف پڑھنے کا ذکر نہیں ہے افزل الزکری لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہو 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 لوگوں نے سنا الہی سب کا حدیعہ قبول فرما جس قدر یہ عیسیٰ نے ثواب کے لیے پیش کیا گیا الہی اس میں جو غلطیاں کو تائیاں ہوئیں اپنے فضل سے معاف فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہی ہمارے عمل کے مطابق نہیں تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما یا اللہ کریم اس کا ثواب ہم سب کی طرف سے حدیعہ تن توفتن حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ان کی برکت سے ان کے دست پاک سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم این اباؤ اجداد ازواج متحرات اہل بیت اتھار صحابہ اکرام شہداء اسلام اولیاء اعظام ائمہ مشتہدین ائمہ شریعت و طریقت تمام اولیاء اور ان کے تمام مریدوں کو اس کا ثواب پہنچا بالخصوص وعلت تخصیص اولیاء شرقور اولیاء کرمہ والا حضر قطب مدینہ مولانا زیعودین القادری امام اہل سنت اللہ مکازمی حضرت محبوب رحمانی حضرت شیخ الاسلام مولانا غلام علی صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا اس دوران مولانا سعید اصد صاحب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سائین غلام حسین صاحب اور جتنے بھی اہل ایمان مشایق علماء انتقال کر گئے سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا بالخصوص وعلت تخصیص ہم سب کی طرف سے اس کا ثواب حدیتاً توفتاً مجدد مسلک اہل سنت عاشق رسول محب صحابہ و آل بطول خطیب عاظم حضرت مولانا محمد شبی صاحب وکاروی کی روح کو پہنچا میری والدہ کی روح کو پہنچا بہنوں کی روح کو پہنچا ہم سب کے والدین میں عزیزوں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں جانے انجانوں میں جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا نام نہیں لے رہا کوئی رہ گیا تو ناراض ہوں گے الہی ہر مومن مومنہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنا دے الہی ان کے ستے ہمیں پکا نمازی بنا دے الہی ہمارے ظاہری اخلاق بھی سوار دے الہی ہماری روزی میں برکت فرما دے الہی بیماروں کو شفا دے دے الہی بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے الہی امت مسلمہ کی خیر فرما دے الہی پاکستان کی خیر فرما دے الہی وہ تمام لوگ دنیا بھر میں جو قرآن کریم نبی پاک یا صحابہ و اہل بیت کی کسی سرہ گستاقی توہین کر رہے ہیں سب کو نیست و نابود کر دے الہہ العالمین جو تیرے نبی پاک کے پیارے تیرے پیارے مولا کریم ان کے سبتے آج ہم سب کی بخشش فرما دے الہی ہمیں جنت میں داخل فرما لے دنیا بر سے امریکہ آسٹریلیا جنوبی افریقہ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان کہاں کہاں سے پیغام آئے ہیں تیتالیس ملکوں میں ماشاء اللہ میرے پاس رپورٹ آئیے کہ خطیبِ عظم کا دن منایا جا رہا ہے الہی سب کی جائز مراد پوری فرما دے سب کے حق میں خیر فرما دے جو کھانا پکایا اس میں لذت برکت شفاہ آتا فرما یا اللہ کریم جنہوں نے خدمت کی ان کو عجر آتا فرما یا اللہ کریم ہمارے بہن بھائی جن کے ہم پر حقوق ہمارے رشتہ دار جن کے ہم پر حقوق اس میں کوئی کوتہ ہی ہوئی ہو معاف فرما دے میرے بھائی ڈاکٹر محمد سبانی صاحب زادہ حمد رفانی میری بینیں ان کے بچے الہی ان سب کے حق میں خیر فرما دے یا اللہ کریم اور بھی رشتہ دار میں کسی کا نام لوں گا تو رہ جائے گا سب کے حق میں دوستوں مریدوں معتقدین سب کے لیے حضرت خطیب آزم کے سچے معتقدین الہی سب کی بخشش فرما دے یا اللہ کریم علماء اہل سنت کی خیر ہو یا اللہ اہل سنت کی خیر ہو یا اللہ کریم ہمارے ایمان کی خیر ہو یا اللہ کریم ہم پر کرم فرما دے ہم سے راضی ہو جا الہی ہمیں سختیوں سے زمینی آسمانی آپتوں سے بچا لے ترکی میں شام میں جتنے مومن جام بہق ہوئے انہیں الہی مرتبہ شہادت عطا فرما جو متاثرین ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ کریم جتنے آئے ہیں سب کے دل تو جانتا سب کی حاجتیں تو جانتا تیرے سوا کوئی نہیں سب پر کرم فرما دے مجھ گناہگار کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ و سلیم تسلیم بفضل سبحان ربکا رب العزت عم یسیفور و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کرش مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کو قادری رد قادری یوم اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے عشق صادق دے مجھے بھی مثل مولانا شفیع بلبل باغ محمد مصطفیٰ کے واسطے امداد کن ازرنج و غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث آزم یا غوث آزم بحق لا الہ اللہ محمد خواہر صاحب آئے ہوئے ہیں ایک شیر سلام کپڑیں گے اس کے بعد آپ چلے جائیں گے سین میں اور آزان ہو جائے گی آپ سین میں چلے جائیں گے کھانا آپ کو وہاں ملے گا ہم نماز پانچ دس منٹ لیٹ پڑھ لیں گے آپ لوگ کھانا کھائیں گے مصطفیہ مصطفیہ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمعِ بز میں ہی رایت پیلا خو سلام ہے یقین آپ کے ہے محمد شفیہ ہے یقین آپ کے ہے محمد شفیہ حادی اہلِ سمع پیلا خو سلام مصطفیہ جانِ رحمت پیلا خو سلام اہلِ سمع کا سرمایہ افتخار اہلِ سمع کی عزت پیلا خو سلام مصطفیہ مصطفیہ جانِ رحمت مصطفیہ اہلِ سمع اہلِ سمع